جی اسلام علیکم ناظرین بریکی نیوز بید اون شرازی کی ایک اور ہے میں اپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ اون شرازی حاضر قدمت ناظرین آج جس ایشو پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ وہی ہے کہ ایک آڈیو لیک ہوتی ہے جو ملک ریاض جو ہیں پراپٹی ٹائکون ہیں جن کا نام ہمیشہ سے خبروں میں رہتے ہیں آل دوک میڈیا والے بڑا بچ بچاک ملک ریاض کے ساتھ کھیلتے ہیں کیونکہ اشتیار اشتیور ملنے ہوتے ہیں ان کا اپنی بیٹی امبر کے ساتھ ایک آڈیو کال جو ہے وہ سامنے آتیہ لیک ہوتی ہے جس میں وہ فرا خان جو ہے جو فرنٹ وومن بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو پانچ کے رات جو ہے وہ ہیرے کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہا گیا تین کے رات انہوں نے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تین نہیں میڈم یعنی وہ پیرنی صاحبہ پانچ کے رات مانگ رہی ہیں اور پانچ کے رات ملک صاحب کہتا ہے بنوا دیں وہ کہتی ہے تین میں پہلے واپس لوں گی پھر انہوں نے واپس دینا نہیں یہ کال لیک ہوئی ہے اور اس کے حوالے سے ملک ریاض کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ یہ آڈیو جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور میں لوگوں کے خلاف کاروائی کروں گا تو میں کیا آپ کے لیے خبر لے کے آیا ہوں کچھ ایسے ڈارٹس ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ ہاں یہ حقیقی آڈیو ہو سکتی ہے ہے کیسے ہے کچھ چیزیں میں بطور انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ آپ کے لیے کچھ ڈاکومنٹ بڑے اہم ڈاکومنٹ آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں میرے سامنے پڑے ہیں ایک ہی کر کے میں آپ کو ڈاکومنٹ دکھاؤں گا اور آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں گے کہ ملک ریاض کو کس طرح عمران خان کی سرکار نے پتہ نہیں کس رومانس میں آ کے جو ہے وہ اتنی فیور دیا ہے اتنی فیور دیا ہے کہ آپ نہ پوچھے ملک یہ بھی لاکھ چھوٹو ہو جائے گا مجھے وہ فیورز بتاتے ہوئے تین چار بڑی بڑی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب ایسر ڈیکووری یونٹ والے شزاد اکبر فرہ خان یہ بشرا بھی بھی یہ سارا کیا کیا کھیل کیا تھا تو کچھ حقائق آپ کے سامنے لاؤں گا کچھ چیزیں فیس ویلیو پہ لی جئے گا ملک ریاض صاحب کی جو آڈیو لیگ ہوئی ہے اس میں وہ جس انداز میں بات کر رہے ہیں وہ عمومی نائنٹی نائن پرسنٹ اسی طرح بات کرتے ہیں جن کا ملک ریاض کے ساتھ اٹنا بیٹھنا ہے جو ملے ہوئے ہیں جو ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یقینی طور پہ جانتے ہیں کہ ملک صاحب نائنٹی نائن پرسنٹ پنجابی جگال کر دیں ٹھیٹھ جیسے ٹھوست پنجابی کہتے ہیں نا بڑی انج نا تھوڑے انج لمکا کے پنجابی جگال کر دیں اچھا ہو جائے گا پھر کیا ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ اگر وہ زرداری صاحب والی جو آڈیو لیگ ہوئی ہے اس کو سنیں یا یہ آڈیو سنیں تو آپ کو یہ ایک چیز سیم نظر آئے گی اچھا آپ کوکلی میں دو تین چیزوں کی جانب جاتا ہوں کوئی ڈاکومنٹ آپ کو دکھاتا ہوں ملک ریاض صاحب کے بارے میں آپ پہلے جانتے ہیں وہ کیا ہیں وہ کس طرح کہتے ہیں کہ جب تک میں پیئے نہ لگاؤں سلیم صاحبی کے انٹرویو میں انہوں نے ایک بار کہا تھا پیئے لگانے پڑتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ کس کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں اور سلیم صاحبی نے جب کہا کہ پیئے لگانا ضروری ہے تو انہوں نے پوچھا آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے سلیم صاحبی نے کہا نہیں ایک شروع کیا تھا یہاں پہ ہر انسان کی قیمت ہے ملک ریاض صاحب یہ جو اشتیار دیتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے کہ اتنے عرصہ ریٹائر جو یا ملٹری کا اتنے عرصہ پہل دو سال کم عرصہ ہوگا اور ریٹائرمنٹ ہونے کا آپ سمجھتے ہیں پھر کہانی کیا ہے ملک ریاض صاحب کو کیوں ریلیو ملتے ہیں کیسے ریلیو اس کی جانب میں جاتی نہیں ابھی میں تھوڑے سے نا ڈارٹس جو ہیں آپ پس میں ملاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کہانی چلی کہاں سے یہ پہلا ایک پیج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سب سے پہلے میں پڑھ رہا ہوں اس کی ذرا لینگوئیس سنیے گا اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہیرے شیرے یہ مطلب کنگن یہ زیورات سونے کے یہ پانچ پانچ کے رات کے ہیرے کیسے کہاں سے آتی ہیں کیوں آتے ہیں اس کے پیچھے کہانی کیا ہوتی ہے کون اپنا کام کروانا چاہتے ہوتے ہیں اب ذرا یہ آجائیں جی یہ کیا ہے یہ ایک ڈاکومنٹ اب آپ کو پتہ چلے گا ہیرے کیوں دیئے گئے سمجھ آ جائے گے یہ ڈاکومنٹ آپ سنیں اور پھر آگے چلیں اس کی ذرا ایک اور سٹوری ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے جناب پشاور ڈویلمنٹ آتھارٹی کا پشاور ڈویلمنٹ آتھارٹی یعنی کے پی کے یعنی پچھلے ساڑھے تقریباً پونے نو سال سے کس کی حکومت پونے نو سال سے پاکستان تاریخ انصاف کی اچھا یہ مینیجر انچارج بیریہ ٹاؤن آفس مین جی ٹی روڈ پشاور کو لکھا گیا ہے کس نے لکھا ہے جی اسسسٹنٹ ڈریکٹر پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم پشاور ڈویلمنٹ آتھارٹی لکھا برہے ہیں یہ چھین یہ لوٹ کی جگہ ہے یہ بڑی اہم چیز ہے یہ آگے آپ کو مطلب مزہ دے گی انجائے کریں گے آپ چھین دسمبر دوہزار انیس کو اچھا جی کیا کہہ رہے ہیں جی کیا یہ رہے ہیں اس کے سبجیکٹ ہے اڈویٹائزمنٹ آن سوشل میڈیا فور لانچنگ بیریہ ٹاؤن ان پشاور اچھا وہ کہتے ہیں دس آفس ہے نوٹسٹ آن سوشل میڈیا ڈیٹ دا میننیمنٹ آب بیریہ ٹاؤن ملک ریاض نے ٹویٹ کیا تھا انٹینڈ تو لانچ دیر آوسنگ سکیم بیریہ ٹاؤن ان پشاور یعنی سپیسیفائیڈ نہیں کی گئی کون سی جگہ ہے بیریہ ٹون کام بنایا جا رہا ہے یہ سپیسیفیکیشن نہیں ہے پھر آگے سنے انڈر خیبر پختونخواہ لوکل گورنمنٹ سائٹ ڈیویلپمنٹ سکیم رول دوہزار پانچ اور پی ڈی ای ایکٹ پشاور ڈیویلپمنٹ آتھارٹی ایکٹ دوہزار سترہ اڈویٹائزنگ لانچنگ آف سائٹ ڈیویلپمنٹ سکیم ایس ویل ایس سیل پرچیز انڈ الارٹمنٹ آف پلارٹس انڈیٹ سکیم پرائیر ٹو اپروول آف لے اوٹ پلان این او سی فرام دا کمپیٹنٹ فورم ایس ایبسلوٹلی ایلیگل انڈ اگیس درول یعنی جب آپ نے این او سی نہ لیا ہو جب آپ نے کوئی لے اوٹ پلان نہ دیا ہو تو آپ کوئی یہ کہ ہم یہ سکیم بنا رہے ہیں آپ اس کے کوئی پیسے لے آپ کو پلانٹو کی الارٹمنٹ کریں یہ اللیگل ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ پرائیویٹ ہوسنگ سکیم جو ہے پشاور دویولمنٹ آتھارٹی کا ایک مطلب زہلی آپ کہیں کہ ادارہ ہے وہ پرائیویٹ ہوسنگ سکیموں کو دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں دیر فور جو ہے جو آرہ ہیئر بائی ڈریکٹی تو سٹاپ دس اللیگل ایکٹیوٹی آف ایڈوٹائزمنٹ سیل پرچیز سٹرکٹ لیگل ایکشن بھی انیشیائٹڈ ایس پر رول یہ ایس ایسنڈ ڈریکٹر کا رہے سن لیا ہے یعنی آپ یہ روک دیں جب تک آپ کا لی اوٹ پلان نہیں بن جاتا جب تک لیگل نہیں ہو جاتا اگر آپ نے نہ روکا تو ہم آپ کے خلاف بڑا سخت ایکشن لیں گے اور یہ اور اپرویول کس کی چاہیے پرائیویٹ جو آتھارٹی ہے پرائیویٹ ہوسنگ سکیم جو ہے اس کی اپرویول کے بغیر آپ نہیں کچھ کر سکتے یہ جناب یہ چھین دسمبر کو یہ لیٹر جاری ہوتا ہے ملک ریاض کو پدھ والے دن چھین دسمبر دوہزار انیس کو اب ذرا دیکھئے گا یہ یہ جو ہے نا کرات کرات کا قبال دیکھئے گا کرات کیسے کنالوں کو کراتوں میں بدلتے ہیں یہ ہو گیا کیا کہا کوئی آپ کچھ کر رہی نہیں سکتے آپ کریں گے تو بھائی جانا سی فرق لمانگے تو سا غیر قانونی کام کر رہے ہو تو اسی لوگ قانون پلانٹ ویچ رہے ہو اچھے سائٹی کوئی نہیں اب جناب کرات چلتے ہیں کرات چلتے ہیں کرات چلتے ہیں یہ پہلا یہ دیکھ لیں اب کرات یہاں پہ چلتے ہیں یہ پانچ کرات کے بعد کی صورت ہے یعنی اس جیسی کسی کے بعد کی صورت ہے یہ ایک اور لیٹر ہے اب لیٹر سنیں آپ کے پیسے نہ پورے ہوئے تو کہیے گا لیٹر سنیں جی سنیں 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 یہ گیارہ دسمبر یعنی پانچ دن بعد وہ بھد کو جمرات جمعہ ہفتہ اتوار پیر اور منگل پیر کے آ گیا یہ گیارہ دسمبر کو آ گیا گیارہ دسمبر دوہزار انیس لیٹر کسی کو چاہیے ہوگا میں بھیٹ ہوں گا جس کو چاہیے ہوگا مجھے کوال کر لیجئے اچھا جی سبجیکٹ یہ ہے ایڈورٹائزمنٹ سوشل میڈیا سبجیکٹ وہی جو پہلے تھا لیکن مطل مختلف کیونکہ اب کہانی بدل چکی ہے اور ذرا سنیں میں پڑھتے ہوئے مجھے یار دس آفیس لیٹر نمبر چھے ایک بتیس ایڈی پی ایچ ایس پی ڈی اے ایک آٹ ڈیٹڈ سولہ بارہ دوہزار انی یعنی یہ والا پہلے والا اس کو ان آہ پروزنس آف دا ڈریکٹر جنرل پی ڈی اے آڈر فاردہ ویڈرال آف دا سبجیکٹ نوٹس ویڈرال ہو گیا بھائی جان کس نے ڈی جی پی ڈی اے شاور ڈیویلمنٹ آتی ہے ڈریکٹر جنرل نے اس لیٹر کو ویڈرال کر لیا جو یہ کہتا تھا کہ ملک ریاض تمہارے پاس نہ اپروول ہے نہ این او سی ہے تم پلاٹ کیسے بیچ رہے ہو نہ یہ پتہ سائٹ کون سی ہے تم ایڈورٹائزمنٹ کیسے کر رہے ہو یہ سادک امین کی حکومت کیو ہے لیٹر آیا اور سادک امین کی حکومت اسے واپس لے لیا وڈرا کر رہے ہو وہ اب آبا سنے نا سنے نا پورا لیٹر تو سنے یہ ڈریکٹر بلڈنگ کنٹرول ایجنسی جو ہے وہ بھیجے ہیں پرائیویٹس والے ہوسنگ سکیم والوں کو نکال دیا اس میں سے اب کانیاں جب کاروائی ڈالنی ہوتا اسی طرح ڈالی جاتی ہے اچھا جی کہتے ہیں جی وڈرا لوگا issue to بیریٹوں پشاور in context of advertisement of their scheme before accomplishing formalities of approval as per KP local government site development scheme rules therefore the above notices hereby stand وڈرا ڈریکٹر بلڈنگ کنٹرول ایجنسی پشاور development authority مور لگی ہویا ہے ڈیٹ ہے گیارہ پارہ اور یہ چھیں ایک بتی یہ ہو گیا بھائی جان یہ ہو گیا یعنی یہ ایک لیٹر خود نکالتے ہیں کسی کوئی افسر ہوگا جو تھوڑا سا مطلب امین ہوگا وہ امین دیاندار نہیں وہ جو وہ والے جو عدالتی نہیں ویسے عوامی امین دیاندار ہوگا اس نے جناب ملک ریاض صاحب کو روکا وہاں پہ شہرت شہرت چال گیا وہاں کوئی آر چال گیا ہوگا وہ پانچ کہہ رہا چال گیا ہوں گے وہ کہہ رہے ابو جی میں تو روتی رہی ہوں ابو جی نہیں سوئے ہوں گے تو وہ وہ کہانی بھی آپ نے سنی تو وہ جناب اس کے بعد جی آج اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پانچ دنوں میں دو دن چھٹی کیا گیا ہفتے تبار اس وقت دو دن چھٹی تھی تو یہ جمرا جمعہ اور پیر تین دنوں میں کیا بیلڈنگ پلان منظور ہو گیا کیا ایسے کوئی پوچھنے والا نہیں چیپ جیچو صاحب اس میں تو سو موٹو بنتا ہے نا وہ تو ویسے تو آپ اگر مگر یہ وہ اس میں بھی سو موٹو ٹھیک ہے آپ سمتے ہیں تو ہونا چاہیے لیکن یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ چھے دسمبر دوہزار انیس کو ایک گیارہ دسمبر دوہزار انیس کو دوسرا اچھا ملک صاحب نے بارہ دسمبر کو یہ ٹوئٹ کیا باقیتہ لیٹر پہلے والا نہیں کیا ویڈورٹائزمنٹ روکنے والا نہیں کیا یہ تو جی یہ کہانی یہ کہانی اب چیک کر لینا اب آپ کو سمجھ آ گیا یہ تو اس طرح کاروائیہ ڈاڑی اب ایک چھوٹی سی اور آپ کو کاروائی سناتا ہوں اور پھر ختم کرتے ہیں چلے دو 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 تھوڑا ٹائم تھوڑا ٹائم کاریاں بڑی ہیں کسے بڑے جیسے میں پہلے کہا اب وہ آ جائے نا وہ جو وہ جو ایک جنرسٹی بان رہی تھی تصوف والی اس میں کیسے کاروائی ڈالی گئی در آئیے سوڑ لیں تصوف والی جنرسٹی بان رہی تھی اس کے چار بورڈ آپ ڈریکٹر تھے اب جب میں یہ بتا رہا ہوں عمران خان ملک ریاض تعلق یہ یہ آپ نے دیکھ لیا نا یہ 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 ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے کہانی ڈن اب آ جائیں جی وہ جنرسٹی جو بان رہی تھی ہلکادر تھی یہ غالباً اس کا نام تھا تو صبح میں نیو ٹی وی کے پروگرام میں تھا اسی سٹوری پہ تو وہ اس وقت میرے ذہن سے ہلکادر نکل جاتا چار لوگ تھے اس کے بورڈ آف ٹرسٹی میں عمران خان بشہ بی بی ظلفی بخاری باب رمان ٹھیک ہے عمران خان بشہ بی بی ظلفی بخاری باب رمان اور پھر ان میں سے دو کو نکال دیا جاتا ہے تو آپ کا خیال ہے عمران خان بشہ بی بی کو نکال دیا نا 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 عمران خان بشہ بی بی وہیں کانسٹرٹ رہتے ہیں ساتھ میں ایک باٹ صاحب ہیں کوئی عارف کے کیا نام ہے باٹ صاحب ہیں اور ساتھ میں فرا بی بی فرا گوگی کو ساتھ شامل کا لیا جاتا ہے یعنی یہ چار پھر ٹرسٹی بن جاتے ہیں اور پھر چار سو کنال ملک ریاض کے بیٹے ان کو دے دیتے ہیں زمین فرا گوگی کے نام لگتی ہے انتقال چڑھتا ہے اس پہ ملک صاحب کی بھی وضاعت آتی ہے بعد میں کہ جی آم نے یہ وہ آگے پیچھے کانی لیکن چار سو کنال سمجھ آئی نا یہ چار سو کنال there is no free lunch کہیں بھی کوئی free lunch نہیں ہوتا تو کیا تھا کانی سمجھ آئی نا یہ کیرک دبئی یہ اپنا دبئی وہاں سونے کے وہاں پہ ہیرے کی کیسے وہاں جاتا ہے واپس ہوتا ہے پیسے آتے ہیں یہ وہ وہ ساری کانی اچھا جی یہ سمجھ آئی وہ چار سو فرا بی بی کو فرا بی بی ہاں اچھا اچھا چلے ایک اور بات سل فرا بی بی وہ ہیں جن کی وقالت خان صاحب خود کرتے ہیں اور فرا عمران خان نے جانگیر ترین کی وقالت نہیں کی علیم خان کی نہیں کی کسی کی بھی وقالت نہیں کی نیمولا کے تو جنازے پہ بھی نہیں گئے عبدالقدیر کے بھی فرا بی بی کی انہوں نے کہا فرا بی بی کو بدنام کیا جائے گا اور پھر ایک جگہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فرا بی بی جو ہیں مشہ بی بی سب سے زیادہ فرا بی بی چلیں فرا بی بی یہ ہوگی نا فرا گوگی کے قریب ہیں فرا خان کے قریب ہیں اس سے ہی ملتی ہیں اتنی وہ سوشل نہیں تو خان صاحب نے اس کی وقالت خود کی خود کی انہوں نے کہا اس کے تین کنا اساسے پیسٹ کروڑ اساسے بڑے ہیں وہ تو جی پراپٹیک کا کام کرتی تھی اچھا پراپٹیک ایسے ہی کام کرتی تھی ملک ریاض نا کرا دیتی اس نے کرا دیتی علی ریاض ملک نے کروا دی اس نے کروا دی اس نے کروا دی تو یہ یہ اچھا اب جلدی جلدی اس کو پھر آگے چلتے آگے چلتے ہیں یہ جناب میرے پاس منٹس ہیں یہ منٹس یہ کس کے ہیں وفاقی کابینہ کی اجلاس کے وفاقی کابینہ کی جلاس کی منٹس ہیں یہ جان جوکہ کا کام ہوتا ہے خونے جگر لگانا پڑتا ہے سٹوری ملتی ہے یہ کوئی ورٹس ایپ سٹوری نہیں ہے یا کوئی بیٹھے بٹھائے نہیں آ جاتی یا کوئی مانیٹرنگ سے نہیں ہوتی خونے جگر لگانا پڑتا ہے تب سٹوری ملتی ہیں یہ جناب سائن چائن ہوگئے یہ اچھا اس میں اب کیا کہا گیا ہے یہ ہے دو دسمبر دوہزار انیس کو ایسٹ ریکوری جونٹ نے ایک ریپورٹ جمع کروائی تھی کس کی آہ مسٹر احمد ریاض ملک اینڈ فیملی اینڈ میسرز ان کی اور فنڈز جو آئے تھے کہاں سے آئے تھے وہ جی آہ جو نیشنل کرائم ایجنسی تھی نا برطانیہ والی آہ ملک صاحب کو لو اٹھتی عرب روپیہ وصول کے ایک سو نوے آہ ملین پاؤنٹ آہ جو وصول کیا تھا وہ 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 ان پیسوں کی بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سکریسی کیبنٹ ڈریکٹ کر رہی ہے کہ اس کو سیل کیا جائے اس کی سکریسی برقرار رکھی جائے اچھا کیبنٹ کن چیزوں کو کہتی ہے سکریسی برقرار رکھی جائے کیبنٹ کہتی ہے جو قومی اسلامتی کے معاملات ہوں اب ملک ریاض قومی اسلامتی کا معاملہ بن گا ہے کیسے وہ جو اٹھتیس عرب آیا تھا اٹھتیس عرب ٹھیک ہے کجا واسطہ اٹھتیس ملک ریاض آیا تھا اٹھتیس عرب روپیہ آیا تھا وہ عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب کو ہی دے دی یعنی جو سپریم کورٹ میں انہوں نے ساڑھے چار خرب روپیہ دینا چار سو چھونجا عرب دینا تھا وہ انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں دے دی یعنی یہ دنیا میں پہلی بار ہو گیا کہ کوئی ملک کسی ملک کی لوٹی ہوئی رقم منی لانڈرنگ کی ہوئی رقم واپس کر رہا ہے ایک ملک کو ریاست ریاست کو واپس کر رہا ہے اور حکومت اس ریاستی پیسے کو بجائے عوامی مفاد کے لیے استعمال کرنے کے یہ آپ کا آئر ایڈوکیشن کا بجٹ کتنا ہے آپ کو پتا ہے وہاں پہ آپ لگا دیتے ہیں ملک ریاض میں دینا لازمی سی خان صاحب آپ کہتے ہیں سادہ کمین کوئی کرپشن نہیں کیوں ملک ریاض قرات قرات آ رہے تھے نا ملک ریاض اور کیا چار چار سو کنال کے انتقال ہو رہے تھے اور تو بڑی لمبی کانیاں اس کو جانے دے ابھی اسی پہ تو یہ ہے بھائی یہ یہ لکھا گیا ہے اس کو قومی راز کا درجہ دے اور یہ قومی راز کا درچہ دیا کیا ہے یہ ہوئے اس ملک کے ساتھ ظلم کہاں کہا ہوا ہے نون لیگ میں کیا ہوا ہے پپل پارٹی میں کیا ہوا تاریک انصاف جو سب کو یہ یہ وہ ہیں جن کو عدالتی صادق امین یہ یہ ہے یہ ذرا دکھا دوں یہ یہ ہے جناب علی قومی راز اس ریاست کا قومی راز جو ہے وہ ملک ریاض ہے اس ریاست کا قومی راز ملک ریاض ریاست کا نہیں مطلب ریاست کیا ہے تو اس کے ہاتھ تو ان کے بڑے لمبے یعنی عمران خان حکومت کا قومی راز ملک ریاض اب تک کے لئے اتنے ہیں اور شدازی کو دیجئے اجازت اللہ کے باہر